بسیار الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان نہاید رہیم اللہ ہے تو پیارے بچو آج ہم دسٹنس یا فاصلہ کی بات کریں گے دسٹنس is a numerical description of how far apart objects are دو مقام ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں جیسے دسٹنس between home and school is 3 km ہوم اور گھار اور سکول کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 3 km ہے تو اسی طرح جب ہمارے کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے حل کے درمیان فاصلہ اصل میں اللہ کے آگے جھپنے اور اللہ سے مدد مانگنے جتنا ہے تو پیارے بچو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہم انسان کو جانتے ہیں کہ کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کے دل میں اور ہم اس کی رگے جان سے بھی قریب ہیں اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو پیارے بچو اللہ کو محسوس کریں اللہ کی محبت کو محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے میں نے بیشہ قرآن مجید کو آسان بنایا ہے جب ہم اللہ کو جانیں گے پہچانیں گے پھر ہی اللہ کو اپنے قریب محسوس کریں گے تو اس کے لئے تب میں سے قرآن پڑنا شروع کریں width کہتے ہیں چڑائی کو distance from side to side describes how wide a shape is کہ ایک shape کی چڑائی کتنی ہے اس کو انگلیش میں width کہتے ہیں اسی طرح ایک چیز کی لمبائی کتنی ہے distance from end to end جیسے گٹار ہے تو اس کے ایک end سے دوسرے end تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو length کہتے ہیں اسی طرح ہم height ہے انچائی distance from base to top base سے لے کے چوٹی تک کے distance کو height کہتے ہیں جیسے آپ اپنے different class values کی دیکھیں height فرق ہوگی کیا آپ کو اپنی height معلوم ہے measuring tape لیں اور دیوار کے ساتھ کھڑے ہوکے اپنی height ناپیں اسی طرح کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بازو اتنا لمبا ہے جتنا آپ کا فاؤل لمبا ہے تو اپنے بازو کی لمبائی ناپیں اور فاؤل کی ناپیں اور compare کریں کیا یہ بالکل سچ ہے پھر اس کے بعد کچھ definitions ہیں جیسے perimeter جو ہے distance around a two dimensional shape اس میں ایک shape ہے جیسے تو اس کی چاروں sides کو آپ add کرتے ہیں تو آپ کے پاس perimeter آ جائے گا عام طور پر ہم measuring distance measure کرنے کے لئے meter استعمال کرتے ہیں اور زیادہ فاصلہ ہو تو ہم kilometer unit استعمال کرتے ہیں ایک kilometer میں one thousand meters ہوتے ہیں ایک ہزار میٹر ہوتے ہیں جیسے ہم سڑک گھار سے مارکٹا کا فاصلہ kilometer میں معلوم کرتے ہیں اسی طرح centimeter distance کے لئے use ہوتا ہے ایک میٹر میں ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہوتے ہیں جیسے جو آپ کا رولر ہے اس کے اوپر centimeter mark ہوتے ہیں پھر اسی طرح millimeters ہیں ایک سینٹی میٹر میں 10 millimeters ہوتے ہیں اور اندازن جو آپ کی tip ہوتی ہے pencil کی وہ one millimeter ہوتی ہے اور جو اس کا rubber ہے وہ five millimeter تک کا ہوتا ہے پھر ruler ہے a tool used to measure length ہم لمبائی معلوم کرنے کے لئے ruler استعمال کرتے ہیں پھر the distance around the circle circle کے گلد جو اس کا distance ہوتا ہے اس کو circumference کہتے ہیں اور جو radius ہوتا ہے any line connects center to any point of circle اور کتر کہتے ہیں دائرے کے درمیان سے گزرنے والا خط اور area یا رقبہ علاقہ کہلاتا ہے the amount of surface inside a shape ایک shape کے اندر کا جو علاقہ ہوتا ہے اس کو area کہتے ہیں تو یہ تو تھی definitions اب آپ کے سامنے کچھ questions ہیں جن کو آپ نے convert کرنا ہے جیسے convert 25 km to meters تو ویڈیو یہاں پہ آپ stop کریں ابھی ہم سبق کے شروع میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک km میں کتنے میٹر ہوتے ہیں شاباز یاد کریں ایک km میں 1000 میٹر ہوتے ہیں اور 25 km میں کتنے میٹر ہوں گے 25 کو 1000 سے ضرب دے دیں تو 25 000 میٹر in 25 km اس کے بعد next question ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے 15 میٹر کو سینٹی میٹر میں convert کرنا تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں ابھی ہم نے دیکھا پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک میٹر کے اندر کتنے سینٹی میٹر ہوتے ہیں شاباز ایک میٹر میں ہمارے پاس 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں 15 میٹر میں 15 کو ہنڈر سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 1500 سینٹی میٹر آ جائیں گے اس کے بعد ہم next example دیکھتے ہیں next example میں ہم نے convert کرنا ہے سینٹی میٹر کو میلی میٹر میں تو 5 سینٹی میٹر کو میلی میٹر میں convert کریں گے آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور اپنے ذہن میں دہرائیں کہ ایک سینٹی میٹر میں 10 میلی میٹر ہوتے ہیں تو 5 کو ہم 10 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا 50 میلی میٹر 5 سینٹی میٹر is equivalent to 50 میلی میٹر پیارے پچھے امید آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں